ممتا بینر جی چناوائیو پر ایک بار پھر سے یہی پر نشانہ ساتھ دیا 24 گھنٹے کی خاموشی کے بعد ممتا بینر جی بنگال کے چناوی ایکشن میں ایموشنل کارڈ کے ساتھ لوٹ آئی ہیں صبح ساڑھے دس بجے وہ کچھ بیہار پہنچی جہاں دس اپریل کو مطدان کی دوران سی آئی ایس ایف کی فائرنگ میں چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی وہیں پانچوے شخص آنند برمن کی بی جے پی اور ترنمول کارے کرتاؤں کی بھیڑن پھر جان چلی گئی تھی منچ پر جانے سے پہلے ممتا سیدھے مرتکوں کے پریجنوں کے پاس پہنچی اور ان کا دکھ پاٹا اس کے بعد انہوں نے چناو آئیو کو اشارو اشارو میں نشانے پر لیا امید شہاں نے آروپ لگایا تھا که ممتا بنار جی آنند برمن کو لے کر چک ہے شاہاں نے ترنمول کارے کرتاؤں پر آنند برمن کی حتیہ کا آروپ لگایا تھا آج پہلے تو آنند برمن کے پریوار نے ممتا سے ملنے سے انکار کر دیا لیکن بعد میں اس کے ناناکشتج رائے ممتا سے ملنے پہنچے ادھر امبیک کا جنتی پر بی جے پی ادھیکش جے پی نڈڈا نے قدم پکور میں ممتا پر آنند برمن پر چپی کا آروپ لگایا وہیں ممتا نے اپنے بیان سے اس آروپ کو خارج بھی کر دیا ممتا جی آنند برمن بائیس سال کا بیٹا راجبنشی سماج کا بیٹا دلیس سماج کا بیٹا پہلی وار وٹ دینے جا رہا تھا اس کو ٹی ایم سی کے گندوں نے اس کے جیون لیڈا سماپت ہو گئی اور ایک شبد ممتا جی نہیں بولتی ہے یہ ایک آزاد بھارت میں کیسوی شتاب دیگے ہم بھارت دیکھتے ہیں اور ٹی ایم سی کی دیکھتے ہیں حال چال تو ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے اور دکھ کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے ورطمان سرکار دلیس وینودین کام کر رہی ہے اس بات کو ہم کو دھیام دے رکھنا چاہے ممتا کچھ بیہار میں زیادہ دیر نہیں رکی کیونکہ ایک کے بعد ایک ان کی کئی سبھائیں تیہ تھی دراصل سترہ اپریل کو پشٹم بنگال میں پانچوے چرن کا مطدان ہے اس دوران پیٹالیس سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے ہنسا کے مدنظر چناب آیوگ نے 48 گھنٹے کی بجائے 72 گھنٹے پہلے ہی پرچار ختم کرنے کا آدیش دیا ہے لہٰذا پرچار کے آخری دن ممتا نے تابر توڑ سبھاؤں کا کارکنم رکھا تھا سمیہ کی کمی کو پورا کرنے کیلئے ممتا نے کل رات آٹھ بجے بین ہٹتے ہی بارہ ساتھ میں ریلی کی جہاں بیجے پی کو جم کر نشانے پر لیا ممتا نے کل رات آٹھ بجے پر لیا لیکن تینوں ملکوں میں سب کا ہے سب کا ساتھ تینوں ملکوں میں سے بیجے پی نہیں ہیں پانچوے دور کا متدان ممتا بنرجی کے لئے بہت اہم ہے اس دوران جن سیٹوں پر متدان ہوگا ان میں 2019 لوگ سبھاؤں چنابوں میں بیجے پی کو ٹی ایم سی سے زیادہ ووٹ ملے تھے کچھ بیہار سے روہد کمار سنگھ اور انپا مشر کے ساتھ آج تک یورو پانچوے دور کا پرچار ختم ہونے سے پہلے گندرے منترے اسمرتی ایرانی نے پشم بنگال میں بیجے پی کے لئے ووٹ مانگے اس دوران آج تک سے باتچیت میں اسمرتی ایرانی نے دعویٰ کیا کہ پشم بنگال میں بیجے پی کی سرکار بن رہی ہے آج بنگال کو لے کر پانچوے چرن کا مددان کو لے کر آپ کیمپین کرنے آئی ہیں کیا امید کرتی ہیں بیجے پی کے لئے بھارتیہ جنتہ پارٹی کا سنکلپ رہا ہے کہ پشم بنگال میں کمل کا پھول کھلے گا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے یہ دعویٰ پہلے سے ہی کیا کہ ہم دو سو پار کیے لڑائے لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی ہم بنگال کی انتی پرگتی اور مہیلہ کی سرکشہ اور سممان کے لئے لڑ رہے ہیں اور نشت روپ سے آپ سوائے میں اس بات کے ساکشے ہیں کہ ایک سنامی سے آئی ہے وکاس کے سنکلپ کے ساتھ نریندر موڈی کے نیترط میں اور بنگال کی جنتہ ایک ایک جو ہمارا فیز گیا ہے اُس میں اُمڑ کر آ رہی ہے پولنگ بودھ پر اشول پوری ورتن کے لئے نریندر موڈی جی کے نیترط میں بھاچپا کی سرکار بنانے کے لئے لیکن ممتاب اینر جی تو کہہ رہی ہے آپ باتنے کی راجنیتی کرتے ہیں آپ جو ہیں پولرائز کر رہے ہیں تُوسری گرن کی راجنیتی کریں ممتاب اینر جی جیشری رام کے نارے کا اُلنگن کریں اتفا اس کے پرتی گھڑنا ویکت کریں ممتاب اینر جی ماں درگا کی پرتیماں کا وسرجن نہ ہونے دے ممتاب اینر جی سرسوڑی پوجہ روکے ممتاب اینر جی اور ہم کمیونل ہیں اس کا مطلب ہندووں کا اپمان کرنا ہی کیا ممتاب اینر جی کی سیکولرزم کی پریبھاشا ہے ایک سوال یہ ہے کہ ممتاب اینر جی کے جو رنڈیتی کار ہیں پرشاند کشور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بی جی پی سو سیٹ سے زیادہ جیتی تو وہ راجنیتی کے اندر مینیزمنٹ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ بی جی پی کے بوت میں ہی کوئی کارے کرتا نہیں ملے گا اب حال فلحال میں انٹرنیٹ پر ان کا اپنا وقت اویا ہے پترکاروں کے بیچ میں کہ ہاں بھئی ہر بوت پر بی جی پی کا نیتا بھی ہے کارے کرتا بھی ہے اور موڈی کا بہت بڑا یہاں پر پربھاو بھی ہے تو پرشاند کشور کی کس بات کو مانے ہوں سمریتی جی ایک ممتاب اینر جی ہے جو چوتھے چرن میں کچھ بیہار میں گھٹنا ہوئی تھی اس میں پانچ لوگوں کی جان چلے گیا آج وہ ان کے پریباروں سے ملی ہیں انہوں نے کہا کہ کل یہاں گرہ منتری امیشہ تھے بی جی پی کے تمام نیتا آئے کوئی بھی کچھ بیہار میں جن لوگوں کی مرتی ہوئی ہے وہاں نہیں آیا ممتاب اینر جی نے چناؤں میں بھارتی ایجنطہ پارٹی کے کارے کرتاں کو فون کر کر کہ ان کا سمرتھن مانگا یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں اب بھارتی ایجنطہ پارٹی کے کارے کرتاں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ سوائم ان کی لاشو پر راجنیتی کرنا چاہتے ہیں ایک سو تیس بھارتی ایجنطہ پارٹی کے کارے کرتاں ان کا خون ممتاب اینر جی کے سر پر ہے اور یہ خون کبھی ان کو ماف نہیں ہوگا راحل گانڈی ہے وہ چوتھے چرن کے بعد یہاں کیمپین کرنے آ رہے ہیں جب آدھا چوناؤ بیچ چکا ہے اور آج انتیم دنے پانچھے چرن جی سویاوار راج کمار جاگے گا تب ہی تو جب سنگھرش ختم ہوگا ان کی پارٹی کا ہمارا یہ بہت بڑا سوہبھا گیا ہے کہ ہماری پارٹی کا نیتریتو کارے کرتا کہ ہر سنگھرش میں کندے سے کندہ ملا کر چلتا ہے اور ہر چناؤں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا سنگھٹھن پورا نشتھا کے ساتھ جنتہ کے مدھی میں اترتا ہے اور اسی لئے ہم جیتے بھی ہیں ایمانشو بشرا ہماری سنفوت داتا سمرتی ایرانی سے بات کر رہے تھے ادھر چنافی گہمہ گہمے کے بیچ خبر اس دارجلنگ گھاٹی سے اب جہاں چناف تو ہیں لیکن پرچار کا انداز اقدام ملگ ہماری سنفوت داتا موسمی سنگھ وہاں پر موجود ہے دیکھیں موسمی کے رپورٹ اتر بھارت جہاں گرمی سے تپنی لگا ہے مہی دارجلنگ کا موسم بہت خوشکبار ہے دارجلنگ کرسی آنگ اور کلیمپوں میں تین سیٹوں پر پانچوے دور میں سترہ اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے ایسے میں یہاں کا سیاسی تاپمان بھی بڑھ گیا ہے چائے کے لئے مشہور دارجلنگ کا موسمی جان نے نکلی آج تک سمباداتا موسمی سے اس وقت چوک گئی جب ان کے کانوں میں سیٹیوں کی آواز سنائی پڑی دارجلنگ کی راستے میں ہم نے اپنے گاڑی میں بریک اس لئے لگائی ہے کیونکہ بڑی زور سے سیٹی کی آواز آئی ہے اور یہ آواز کوئی ٹرافیک پولیس کی نہیں ہے یہ آواز ہے گورکا جنمکتی مورچاکٹو کے کارکرتاؤں کی جی جی ایم جو ہے جی جی ایم جو ہے وہ دو بھاگوں میں بٹا ہوا ہے اور یہ لگاکار اس طرح سے پرچار دیکھیں ان کا چناؤچن جی جو ہے وہ پرچار کر رہی ہے یہ بتائیے یہ جو آپ لوگ راستے میں کھڑے ہوکے جب پرچار کر رہے ہیں تو لوگ بریک لگا رہے ہیں جی ہاں بریک جب ہم لوگ کو دیکھتا آئے نا سیٹی بوجھا کے تو اب تو پوچھتے ہیں ہم لوگ کو اور کہاں سے آئے آپ لوگ کیا کر رہا تھے ہم نے ہمارا اپنا کیانڈیٹ آئی اس پار تو ہم خوشی سے ہم سیٹی پھوکے سب کچھ بتا دیا آپ کو بتا دیا کرسونگ کی راستے میں ہم تھے اور ہم سیٹ سے ان کی جو امیدوار ہے وہ کھڑی ہوئی ہے خود مہیلہ ہے امیدوار اس لئے آپ لوگ سب مہیلہ ہیں جو ہے ہاں جی ہاں جی سیرنگ ڈالا ہے ہمارا کینڈیٹ ان کو ہم یہ سیٹی کے اس میں ہم بورٹ دیں گے جیتائیں گے آپ کی پارٹی بڑھ گئی ہے پھر کیسے ہوگا نہیں جو اچھا کام گرے گا ہمیں اسی کو نہیں ہم سامرطن کریں گے ہمارا مین مودہ جو ہم پہاڑ کا بیروزگار بیروزگار سمشیہ کا سمدان یہ ہم کیمپیننگ کیلئے ایک تو یہ سیمپل لے کر ہمارا یہ یہاں بدہا سوا کی تین سیٹے ہے دارجلی پرسیان اور کلمپوں اس بار گورخا جن مکتی موچہ دو دھڑوں میں بڑھ گیا ہے ممتہ نے تین سیٹے اپنے سہیوگی گورخا جن مکتی موچہ گوروں کے لئے چھوڑ دی ہیں وہیں بینے تمام کی گورخا جن مکتی موچہ بھی میدان بھی بیجی پی کو امید ہے کہ ان کی لڑائی میں وہ تینوں سیٹے نکال لے جائے گی اس بیج تمام گروپ سیٹی کے چناغ چن کے ساتھ جم کر پرچار کا دہا ہے جو جوش نظر آتا ہے نہ صرف ووٹروں میں پر کارے کرتاؤں میں اور پاٹیوں میں وہ اپنے آپ میں انوکھا ہے ویمل گروں پہلے بیجی پی کے ساتھ تھے لیکن پچھلے اکتوبر میں انہوں نے ممتہ بنرجی سے ہاتھ ملا لیا ان کے ناراض سمرث آئے دن بیجی پی کے ساتھ جڑ رہے ہیں ایسے میں بیجی پی اور دونوں گورخا گھوٹوں کے بیچ دارجلنگ گھاٹی میں ڈلچسپ ٹرکوڑنی لڑائی ہے موسمی سنگ دارجلنگ آج تک موسمی